آج یکم اگست 2018 اور بد کا دن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس نیوز بلٹن کے اندر میں آپ کو سناوں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں سے آپ کو ارزانہ ملے گا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات محمد بن سلمان نے مجبور بچے کے علاج کا ذمہ لے لیا سعودی ولی اہت نائب وزیر آزم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے الاحصہ کے ترکی الاتیبی کے علاج کا حکم جاری کر دیا الاتیبی کی ریڈ کی ہڈی پیداشی طور پر ٹیڑی ہے اس کی وجہ سے اس کے جسم کا نصف نیچے والا حصہ مفلوج ہے علاج بیرون مملکت ہوگا شہزادہ محمد بن سلمان کو جیسے ہی اس کی تکلیف کا علم ہوا انہوں نے فوری طور پر بیرون مملکت اس کے علاج کے احکامات جاری کر دیئے سعودی بچے کے باپ نے اس گران قدر نوازش پر ولی اہت محمد بن سلمان کا دلی شکریہ ادا کیا گھروں میں کتے مت پالو الخطلان سعودی سربراہ علماء بورڈ کے سابق رکن اور سعودی فقہ سوسائٹی کے سربراہ ڈاکٹر ساد الخطلان نے سعودی خاندانوں اور اہل خانہ سے کہا ہے کہ وہ گھروں میں کتے نہ پالیں یہ روایت سعودی معاشرے سے میل نہیں کھاتی یہ خارجی دنیا کا رواج ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو اپنے گھر میں کتا پالنے کی اجازت نہ دے وہ خاندان کے سربراہ کے اختیاریات استعمال کر کے ایسا کر سکتا ہے گھروں میں کتے کا رہنا شرعن درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کتے رکھنے سے منع کیا ہے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص نے شکاری کتے یا کھیتی باڑی والے کتے یا مویشی کے سوا کوئی اور جانوار گھر میں رکھا اس کے عمال نامے سے ہر روز دو کہرات عجر کم ہو جائے گا الخطلان نے توجہ دلائی کہ ایک کہرات کا وزن جبل احد کے برابر ہوتا ہے یہ بڑی سخت وعید ہے جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر کے لوگ رحمت اور خیر و برکت لانے والے فرشتوں کی آمد سے محروم ہو جاتے ہیں ریاض ائرپورٹ کی پارکنگ میں آتشزدگی ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی پارکنگ میں آگ لگ گئی ایک گاڑی تباہ ہو گئی جبکہ دو گاڑیاں متاثر ہوئیں ائرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی میں آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نقصان کا دائرہ تین گاڑیوں تک محدود رہا شہری دفاع کی ٹیموں نے کاروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا ابحہ میں موصلہ دھار بارش تفریحی مقامات آباد اسی ریجن میں موصلہ دھار بارش نے موسم خوشگوار کر دیا ابحہ شہر اور السودہ تفریقہ کا منظر بارش کے بعد انتہائی شاندار ہو گیا مقام شہری اور تارکین وطن باران رحمت اور خوشگوار موسم سے لطف اٹھانے کے لئے گھروں سے پہاڑی مقامات کے لئے نکل کھڑے ہوئے سڑکوں پر ٹرافک کرش غیر معمولی طور پر بڑھ گیا الاویگلیا میں منشیات کا دھندہ پکڑا گیا انصداد منشیات ادارے کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ شمالی حدود ریجن کی الاویگلیا کمشنری میں منشیات حوالے کرنے اور وصول کرنے کا آپریشن ناکام بنا دیا گیا منشیات کا دھندہ کرنے والے کوسٹ گارڈز کی وردی زیبتان کیے ہوئے تھے انہوں نے جائے وقوعہ سے فرار کی کوشش کی جو کہ ناکام بنا دی گئی موقع پر موجود منشیات کا دھندہ کرنے والے بعض افراد نے سیکیورٹی ٹیم کے عمل میں مداخلت کی بھی کوشش کی تھی موٹر سائیکل سوار رہزن گرفتار ریاض پولیس نے تجاتی مراکز اور شہرہوں پر رہگیروں کو ہتھیار کے بال پر لوٹنے والے چار افریقیوں کو گرفتار کر لیا ان کا تعلق جمہوریہ مالی سے ہے عمر کے دوسرے اشرے میں ہیں چاروں خواتین سے پرس اور موبائل چھیننے کے لیے موٹر سائیکلیں استعمال کر رہے تھے بتیس ورداتوں کا اطراف کر لیا ریاض پولیس کے ترجمان نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ متعدد واقعات ریکارڈ پر آنے کے بعد وردات کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا پرگرام بنایا گیا تھا جو کہ کامیاب ہو گیا جالسازی کی سزا قید اور جرمانے سعودی پبلک پروسیکیوشن نے واضح کیا ہے کہ جالسازی کے جرم پر پانچ برستہ قید اور پانچ لاکھ ریال تک کے جرمانے کی سزا ہے جالسازی میں عدالتی احکام سرکاری دستاویزات یا تعلیمی اسناد یا برد سیٹیفیکیٹ تیار کرنا یا ردو بدل کرنا یا نقول تیار کرنا شامل ہے یہ وضاحت جالسازی جرائم کے قانون جرم کی دفعہ تین میں موجود ہے شاہ سلمان چند روز نیوم میں گزاریں گے خادمی حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آرام اور رہت اور سیر و تفریق کے لمحے گزارنے کے لیے نیوم پہنچ گئے نیوم کے شاہی دورے سے سعودی عرب کے سہتی نقشے پر ابرنے والے نئے شہر کو سعودی عرب سمیت دنیا بھار میں شہرت حاصل ہوگی اور سہتی حلقوں میں اس کی اہمیت اجاگر ہوگی نیوم تین ممالک سعودی عرب اردن اور مصر کے درمیان پھیلا ہوا ہے یہ سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع ہے اس کا ڈیزائن دنیا کے بڑے عالمی شہروں کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے یہاں کا میار معیشت پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہوگا یہ چھبیس ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے ورک پرمٹ یعنی اقامہ کی تجدید ستمبر سے عقد ایجار کے بغیر نہیں ہوگی وزارت محنت و سماجی بہبود اور وزارت آبادکاری نے اعلان کیا ہے کہ یکم ستمبر 2018 سے نئے ورک پرمٹ کا عجرہ یا پرانے ورک پرمٹ میں توسی مکان کے قرائے معاہدے کے بغیر نہیں ہوگی تارکین وطن کو مکان کے قرائے کے معاہدے کا اندراج ایجار نیٹ ورک پر کرانا ہوگا سعودی کابینہ نے سولہ جماعتی الول 1438 ہجری کو مذکورہ دونوں وزارتوں کو آپس میں تال میل پیدا کر کے مذکورہ کاروائی انجام دینے کا پابند بنایا تھا کابینہ نے وزارت محنت کو ہدایت کی تھی وہ ایجار نیٹ ورک پر مکان کے قرائے کے معاہدے کے اندراج کے بغیر کسی بھی تارک وطن کا نہ تو ورک پرمٹ جاری کرے اور نہ ہی اس میں توسی کرے دونوں وزارتوں نے مذکورہ تناظر میں تیہ کیا کہ فیصلے پر مکمل عمل درامت یکم ستمبر سے کیا جائے گا البتہ اس کا پہلا مرحلہ ایجار نیٹ ورک پر اندراج سے فوراں ہی شروع کر دیا جائے گا وزارت آبادکاری سعودی عرب میں قرائے کے نظام کو مؤثر اور متوازن بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے غلاف کابا تین میٹر اوپر کر دیا گیا غلاف کابا فیکٹری کے حلکاروں نے حج موسم شروع ہو جانے پر پیر کو غلاف مطاف کے سہن سے تین میٹر اوپر کر دیا میٹر حسب سابق رکھا گیا ہے یہ کام ہر سال حج موسم میں انجام دیا جاتا ہے تاکہ تواف کرنے والوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور حد سے زیادہ عقیدت کے مارے لوگ غلاف کابا حاصل کرنے کے لیے اس کے دھاگے کاٹنے کی جسارت نہ کریں ہرمین ایکسپریس ٹرین کے تجرباتی مفت سفر بند ہرمین ایکسپریس ٹرین کے تجرباتی سفر بند کر دیے گئے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تجرباتی سفر مفت کرایا جا رہا تھا ٹرین مقام کرمہ سے مدینہ منورہ اور وہاں سے مقام کرمہ کے لیے مفت چلائی جا رہی تھی پہلے سے ریزرویشن کروانا ضروری تھا ہرمین ایکسپریس ٹرین کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ستمبر 2018 سے باقاعدہ سروس شروع کر دی جائے گی یہ ٹرین کنگ عبداللہ اکنامک سٹی سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ اس کی بدولت زیوف الرحمان کو مقدس شہروں میں آنے کے لیے بڑی سہولت حاصل ہوگی یکم اگست سے چھ اشیاء کی درامت کے لیے سیٹیفکیٹ ضروری سعودی سٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے واضح کیا ہے کہ یکم اگست 2018 سے چھ اشیاء خصوصی کاروائی کے بغیر سعودی عرب لانے پر پابندی ہوگی آرگنائزیشن نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ موبائل فون کی بیٹرییاں ٹی وی سیٹس، لیپ ٹاپ، وارٹر پمپ، ڈش واشر اور الیکٹرانک گھڑیاں درامت کرنے کے لیے باقاعدہ سیٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہوں گے اس سلسلے میں محکمہ کسٹم اور سٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے ایک دوسرے سے تعاون کا فیصلہ کیا ہے یہ پابندی سعودی عرب میں سارفین کو مذکورہ مسنوات کے ممکنہ خطرات سے بچانے اور میاری مسنوات ہی کی درامت کو یقینی بنانے کے لیے لگائی گئی ہے سعودی وکیل نے امریکی خاتون سے مطلوبہ مہنتانہ وصول کر لیا سعودی وکیل نے امریکی خاتون سے عدالت کے ذریعے دو اشاریہ دو پانچ ملین ریال حق وقالت حاصل کر لیے تفصیلات کے مطابق امریکی خاتون نے وقالت کی مہنتانہ یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ وکیل نے اپنا فرض بہتر شکل میں ادا نہیں کیا کوتہی کا مظاہرہ کیا خاتون نے وقالت نامہ منسوخ بھی کر دیا تھا امریکی خاتون کا پندرہ ملین ریال کے چیک کا معاملات چل رہا تھا جب اس نے یہ دیکھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے اس نے مہنتانہ سے بچنے کے لیے وکیل کے نام جاری کردہ وقالت نامہ منسوخ کر دیا اور الزام یہ آئد کیا کہ وکیل اپنے فرض کی آدائیگی میں کوتہی کا مظاہرہ کر رہا ہے سعودی وکیل نے اپنی رقم حاصل کرنے کے لیے مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا جہاں سے فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا پھر اپیل کورٹ نے بھی اس کی توسیق کر دی غیر ملکیوں کے ترسیلات زار میں سترہ فیصد کمی ہو گئی دو از اٹھارہ میں ماہ جون کے دوران تارکین وطن کے ترسیل زار میں سترہ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی تارکین نے ماہ مذکور میں دس اشاریات چھ سفر چار عرب ریال بجوائے جبکہ اس سے پہلے بارہ اشاریہ سات پانچ تین عرب ریال بھیجے تھے سعودی ریبین مانیٹرنگ اتھارٹی نے بتایا کہ سعودی شہریوں نے جون کے مہینے میں تین اشاریہ چار تین سات عرب ریال باہر بجوائے جبکہ مئی میں پانچ اشاریہ نو دو نو عرب ریال ارسال کیے تھے بیالیس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی تارکین نے دو ازار اٹھارہ کے ابتدائی چھ ماہ کے دوران اکہتر اشاریہ سفر چھ سفر عرب ریال بھیجے جبکہ اس سے پہلے شہش ماہی کے دوران اکاسی اشاریہ سفر سات سفر ریال بھیجے گئے تھے جس میں بارہ اشاریہ تین فیصد کمی واقعہ ہوئی البتہ گزشتہ برس کے مذکورہ دورانیے کے مقابلے میں ترسیل ازار میں استحکام دیکھا گیا صحت عملے پر زبانی اور جسمانی تشدد کرنے والوں کو دس برس قید اور ملین ریال جرمانہ خصوصی عدالتوں نے وزارت سہت کے معاہ تحت طبی عملے پر زبانی اور جسمانی تشدد کرنے والوں کو دس برس قید اور دس لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنا دی تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے متعدد صوبوں اور کمیشنریوں میں سہت عملے پر جسمانی اور زبانی تشدد کے واقعات ریکارڈ پر آئے تھے وزارت سہت کے معاہ تحت ماہرین قوانین نے اس صورتحال سے نمٹنے اور سہت عملے پر مستقبل میں زبانی اور جسمانی تشدد کو روکنے کے لیے قانونی لڑائی شروع کر دی تھی وزارت سہت نے اپنے عملے کو اتمنان دلایا تھا کہ انہیں لا وارس نہیں چھوڑا جائے گا ان کے خلاف کسی بھی طرح کے زبانی اور جسمانی تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہر متاثر کو اس کا حق دلایا جائے گا سعودی قانون کے ممبوجب جو شخص بھی کسی صحت کارکن پر زبانی اور جسمانی تشدد کرے گا اسے دس پرس قید اور دس لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی وزارت سہت نے اپنے تمام کارکنان سے پرزور اپیل کی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی تشدد کا شکار ہو تو پہلی فرصت میں تعلقات عامہ اور ادارہ حقوق یا نائن تھری سیون پر رابطہ کرنے کا احتمام کرے جی تو دوستو یہ تھا یکم اگست دو از اٹھارہ کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی روزانہ کی معلومات آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ